السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک پیٹ میں گیس بننے لگتا ہے اب اس وقت کشمکش کے ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہوا خارج کر دیں گے وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنی ہے اگر نہیں خارج کرتے ہیں تو بھی مشکل ہے کیا کرے انسان پریشان ہو جاتا ہے آج اس کا حل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو گیس بن رہا ہے پیٹ میں تو اب ایسے صورت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر زیادہ پروبلم ہو رہا ہے کہ اگر آپ ہوا خارج نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا ذہن بھٹکے گا خشو اور خضو کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ نماز نہیں ہو پائے گی تو ایسی صورت میں فقہاں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ باہر نکل جائیں اور اس کے بعد میں فارغ ہو جائیں پھر سے وضو کریں اور حضور قلب کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں اور اگر ہوا تو پہ خارج ہونے کا ڈر تو ہے لیکن کچھ زیادہ پروبلم نہیں ہے اگر نہیں خارج کرتے ہیں اور روک لیتے ہیں تو نماز میں ذہن لگا رہے گا ذہن بھٹکے گا نہیں تو پھر فقائق اعلام فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ نماز نہ توڑے اگر اس کا ذہن نہیں بھٹک رہا ہے تو روک لے غیس اور نماز پڑھ لیں ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ آپ کو غیس خارج کرنا ہی پڑے گا تو پھر ایسی صورت میں اگر غیس کے اندر ہوا خارج جواب کر رہے اس کے اندر بدبو ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ مسجد میں ہوا خارج نہ کریں اس لیے کہ وہاں پر آپ گندگی بدبو نہ پھیلائیں حتیٰ کہ اقا علی کے صلاة و تسلیم کچھی پیاس کھا کر مسجد میں آنے سے لیسن کچھا کھا کر آنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس سے ایک قسم کی اسمیل آتی ہے تو اگر کوئی ہوا خارج کرے اور بدبو ہو تو پھر ظاہر سی باتیں اس سے منع کیا جائے گا تو اگر بدبو والا غیس ہے تو پھر آپ مسجد کے اندر خارج نہ کریں بلکہ باہر آ جائیں اور باہر آ کر غیس خارج کریں وضع کریں اور نماز پڑھیں اور اگر اس کے اندر بدبو نہیں ہے تو مسجد کے اندر خارج کر دیں گے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی لیکن بہتر ہے کہ غیس بنے اور روکیں گے تو ایسی صورت میں ذہن بھٹکے گا تو آپ نماز توڑ کر باہر آ جائیں چاہے غیس کے اندر بدبو ہو یا نہ ہو باہر خارج کریں غیس اور اس کے بعد وضع کر کے پھر سے حضور قلب اور خشور اور حضور کے ساتھ نماز پڑھیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے گزارش کریں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ بارکاتہ